اسلام علیکم ویلکم ٹو امریکن اسلامیک سکول ہاپ یو آ فائن چلیں جی بیٹے جیب ہمارے ہیں ورک کرنے کی ٹرن ہم بھوکلٹ پہ پہلے اپنا کام سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اللہ کے نام سے اپنے ناظرہ سے سب سے پہلے آپ پڑھیں گے تاؤز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم سب سے پہلے یاد کریں گے اللہ تعالیٰ کا نام آج ہے اللہ تعالیٰ کا نام القدوسو القدوسو پاکزات القدوسو پاکزات آپ نے اللہ کا نام یاد کرنا ہے اس کا میننگ بھی یاد کرنا ہے دین ہمارا ہے پہلا کلمہ یاد کریں ڈیلی آپ نے یاد کرنا ہے پہلا کلمہ تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے پہلا کلمہ یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے باری آ جاتی ہے اسلامیات کے سوال کی اسلامیات کے سوالات میں سے آج ہمارے پاس ہے ہم سب کون ہیں آج ہمارا اسلامیات کا سوال ہے ہم سب کون ہیں مسلمان ٹھیک ہے بیٹے سب سے پہلے ہم یہ یاد کریں گے ہم سب کون ہیں مسلمان اسلامیات کا ناظرہ کا سب سے پہلے ہم نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹے اب ہماری ٹرن ہے ورک کرنے کی آج ہم کریں گے اردو کا ورک اردو کے ورک میں آج ہمارے پاس ہے علیف مد آ ٹھیک ہے بیٹے علیف مد آ اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں کلر کرنے آپ اپنی مرضی سے اس میں کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے علیف مد آ آ آ آم آم میں آپ نے پیلا رنگ کرنا ہے یلو کلر ہوتا ہے آم میں اور اس کے پتوں میں سبز رنگ یعنی گرین کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے علیف مد آ آ آ آم اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہے علیف مد آ آپ کو یہاں پہ ٹو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سٹریٹ لائن سیدھی لگانی ہے علیف بن گیا اور اس کی اوپر لائن کے اوپر ایسے ہم نے بنانی ہے اس کی مد علیف مد آ ٹھیک ہے بیٹے ٹو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو بلکل سیدھی سٹریٹ لائن بنانی ہے علیف اور اس کی لائن کے اوپر آپ نے بنانی ہے مد علیف مد آ ٹھیک ہے اس طرح یہ پورا پیج کرنا ہے آپ نے اب اس وقت کے بعد اب ہم کریں گے اپنے انگلیش کی وقت کی ریڈنگ ٹھیک ہے انگلیش کی بک کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے بیٹے انگلیش کی بک ریڈنگ میں آج ہمارے پاس ہے پیج نمبر فور ٹھیک ہے بیٹے آج کون سا ہے پیج پیج نمبر فور ٹھیک ہے پیج نمبر فور پیج نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے بی بی با بیلون ٹھیک ہے بیٹے بی با برڈ بی با بٹر فلائے بی با بول ٹھیک ہے بیٹے ساؤنڈ کے ساتھ فونکس کے ساتھ اسے یاد کرنا ہے بی با بیلون ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹے اب انگلیش کے ٹرن کے بعد اب ہماری ٹرن ہے اردو کے لیسن کی اردو کی بک کے لیے ہم علی بے پے کی اردو کی بک اوپن کریں گے اردو کی بک پہ آج ہمارے پاس ہے پیج نمبر ہم جائیں گے سکس پہ سفہ نمبر چھے پیج نمبر سکس پہ جائیں گے اس پہ ہم آجیں گے ہمارے پاس آج ہے علیف میں آپ نے رنگ بھرنا ہے اپنی مرزی سے پیارا کلر خوبصورت سے کرنا ہے اس آؤٹلائن کے باہر نہ جائے رنگ علیف کو بھی ہم ساؤنڈ کے ساتھ یاد کریں گے علیف کا ساؤنڈ علیف ہی ہوتا ہے علیف علیف انگور علیف علیف انڈا علیف علیف انار علیف علیف الماری ٹھیک ہے بیٹے اس کو بھی اپنے ساؤنڈ کے ساتھ یاد کرنا ہے پورا پیج آپ نے یاد کرنا ہے آب اس کے بعد ہم ٹرن ہے اب ہماری میٹس کی بک کی میٹس کے لیے ہم 1,2,3 کی بک اوپن کریں گے ٹھیک ہے میٹس کی بک 1,2,3 کی بک اوپن کریں گے ٹھیک ہے 1,2,3 کی بک اوپن کر کے 1,2,3 پہ آج ہمارا پیج ہے پیج نمبر ہے 5 ہمارا میٹس کا ٹھیک ہے اور اس پہ ہے ہمارے پاس 1 سب سے پہلے ہمارے پاس 1 لکھا ہوئے اس 1 میں آپ نے کلر کرنا ہے اس آؤٹلائن سے اس آؤٹلائن سے باہر نہ جائے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے اپنا فیورٹ کلر آپ اس میں کر سکتے ہیں پیارا پیارا نیٹ ان کلین کلر کرنا ہے then اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1 ڈک یہ کیا بنی ہوئی ہے ہمارے پاس ڈک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے 1 ڈک یعنی ایک ڈک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 1 ڈک ایک ڈک ہے ہمارے پاس اس کو آپ نے یاد کرنا ہے 1 ڈک میس کی ریڈنگ ہو گئی اب میس کی ریڈنگ کے بعد اس کا ایک پیج آپ نے پڑھ لیا اب ہم یاد کریں گے ساتھ اپنا ڈکے کا ٹھیک ہے پیٹے اپنا سب سے پہلے اب ہماری ٹرن ہے ڈکے کے کوسچن کی ڈکے پہ آج ہمارا کوسچن کیا ہے what is your father name کل ہم نے پہلے یاد کیا تھا what is your name آج ہم نے یاد کرنا ہے what is your father name father مطلب آپ کے بابا کا name آپ کے پاپا کا name جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے what is your father name ٹھیک ہے پیٹے اس کا کام کرنا ہے ڈرائنگ کا کام کرنا ہے پیج نمبر 1 to 5 یہ پیج آپ نے کرنا ہے ایک دن ڈیلی آپ ایک پیج کریں ہاف کر لیں دو دن میں کر لیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کو ایزی ہو ڈرائنگ کا پیج کرنا ہے ڈرائنگ کے مارکس الگ ہوتے ہیں آرٹ وقت آپ نے ضرور کرنا ہے اوکے پیٹے اس کے بعد ہماری پوئیم کی طرف ہم آج جاتے ہیں یاد کریں گے تو آپ کو پوری پوئیم یاد ہو جائے گی اللہ is one ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکس یاد کرنی ہے اللہ is here اس طرح آپ نے یہ ایکشن کے ساتھ پوری پوئیم یاد کرنی ہے ڈیلی اوکے بیٹا اب پوئیم کے بعد ہم آتے ہیں انگلیش لینگویج کے کوسچن کی طرف انگلیش لینگویج کوسچن ہم نے ڈیلی ہے کوسچن یاد کرنا ہے ہم ریپیٹ بھی کریں گے تاکہ یہ اچھی سے یاد ہو جائے انگلیش لینگویج کا آپ کا پورا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے کوسچن آپ نے یاد کرنے ہیں فرسٹ کوسچن ہے what should you say for permission to water drink آپ نے پانی پینا ہو تو آپ اجازت کیسے لوگ ہیں اپنی ٹیچر سے ٹھیک ہے آپ نے پوچھنا ہے may I go to drink water کیسے پوچھنا ہے آپ نے اپنی ٹیچر سے ایسے پوچھنا ہے may I go to drink water ٹھیک ہے بیٹی اس طرح آپ نے یہ کوسچن بھی ڈیلی یاد کرنا ہے